ویلکم ٹو نیو لیکچر جس طرح گئیز آپ کو پتہ ہیں پیچھنے لیکچر میں ہم نے یہ چیز پروف کیا تھا یعنی کہ derivative of natural log of x with respect to x برابر آتا ہے 1 by x کے اس فارمولا کو آج use کریں گے اور کچھ question کو attempt کریں گے question number 1 یہ ہے گئیز تو اس کا میں derivative لے لیتا ہوں d by d of x into natural log of x divided by 1 plus x square اس چیز کا میں نے derivative لے لیا گئی یہ والا فارمولا use کیا جائے گا یہ کیا کہتا ہے 1 divided by x اور x یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے x divided by 1 plus x square اس کے ساتھ multiply کیا جائے گا derivative of argument یعنی کہ جب other than x ریس و پور 1 ہو اور اب ہمارے پاس کیا ہے x divided by 1 plus x square ہے ٹھیک ہے تو d by d of x اور ساتھ میں جائے گا x divided by 1 plus x کا square ٹھیک ہے گئیز اچھا اس کو اوپر لے کے جائیں گے multiply کریں گے یعنی کہ 1 plus x square divided by x ساتھ میں ہمارے پاس آجائے گا portion tool کا use portion tool کیا کہتا ہے denominator میں جو function ہے وہ آجائے گا اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا denominator کے function کا derivative minus لگایا جائے گا denominator میں جو function ہے وہ آجائے گا اس کے ساتھ multiply کیا جائے گا denominator میں جو function ہے 1 کا derivative 0 اور x square کا derivative 2x ٹھیک ہے گئیز یہ bracket close اب اس کو اب ہم divide کریں گے کہ چیز کی اوپر denominator جو function ہے اس کے square کی اوپر ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا اس کا ایک power اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا ہمارے پاس آجائے گا یہاں سے یہ ختم ہو گیا 1 by x آجائے گا یہاں پر 1 plus x square into 1 یہ چیز آجائے گا minus 2x square تو یہاں پر یہاں ہمارے پاس آجائے گا 1 ٹھیک ہے minus 2x square plus x square تو minus x square divide by ہمارے پاس آجائے گا 1 plus x square اور یہ ہمارا کیا ہو جائے گا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے question number 2 یہ ہے گائیز اس کا derivative لے لیتے ہیں ہمارے پاس آجائے گا d by d of x natural log of square root of x plus square root of natural log of x سب سے پہلے ہم use کریں گے sum rule کو جو کیا کہتا ہے آپ نے derivative لینا ہے first function کو plus کرنا ہے derivative of second function کے ساتھ جو کہ ہے square root of natural log of x اچھا اس کو اگر میں simplify کروں تو یہاں پر کونسا فارمولہ لگ جائے گا یہ والا فارمولہ لگ جائے گا d by d of x natural log of x is equal to 1 by x ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا one divide by اب x کی جگہ کیا ہے square root of x جب x rest to be power other than one ہو تو اس کا derivative ہم ساتھ میں multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا derivative ساتھ میں multiply کرنا ہوگا یہ پلس اپنی جگہ پر آجائے گا یہاں پر کونسا rule use ہو جائے گا power power سب سے پہلے function کی power سے ایک کم ہو جائے گا اور derivative لیا جائے گا function کا without power function کیا ہے natural log of x اب اس کو تھوڑا سے simplify کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا one divide by square root of x اپنی جگہ پر آجائے گا یہاں پر دوبارہ rule کونسا use ہو جائے گا power rule ہمارے پاس آجائے گا x rest to power minus one by two اگر one by two سے ہم one کو minus کرے تو minus one by two آجائے گا پلس یہ اپنی جگہ پر آجائے گا one by two اپنی جگہ پر آجائے گا اور natural log of x یہاں اس کے power سے x rest to power minus one by two guys اور natural log of x کا derivative کیا ہوتا ہے one by x ہوتا ہے اب اس کو دیکھیں یہ one by two ہمارے پاس یہ آجائے گا یہ square root of x ہے جب x rest to power minus one by two کو میں نیچے لے کر آجائوں گا تو plus one by two یعنی کہ square root of x ہو جائے گا square root of x square root of x multiply ہو جائیں گے ہمیں جسٹ کیا مل جائے گا x مل جائے گا اچھا plus یہ آجائے گا one by two اور ساتھ میں یہ والا x آجائے گا ٹھیک ہے یہ والا x اور یہاں پر denominator میں یہ آیا تو میرے پاس ہو جائے گا natural log of x ٹھیک اب اس کو توڑا سمبل simplify کیا تو یہاں سے ہمارے پاس ہے گا one by two x common اندر ادھر گیا رہ گیا one رہ گیا ٹھیک ہے پلس ادھر گیا one divide by square root of natural log of x رہ گیا اور یہ ہے ہمارا answer ٹھیک ہے next question ہمارے پاس یہ ہے گا کہ آپ نے derivative معلوم کرنا ہے 10 inverse of natural log of x کا with respect to x تو derivative لے لیتے ہیں b by d of x 10 inverse of natural log of x اچھا آپ کو پتا ہے guys d by d of x 10 inverse of x برابر آتا ہے جو کہ ہم نے previous lectures میں proof بھی کیا ہے 1 divide by 1 plus x square اب x جیسا rule کون play کر رہے ہیں یہ x جیسا rule یہ natural log of x play کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا کیا چیز 1 ہمارے پاس آجائے گا 1 by x multiply by 1 divide by 1 plus natural log of x اور اس کا square یہ ہوگا ہمارا answer اسی سیریز ہمارے پاس آجائے گا تو ہمارے پاس آجائے گا اور x کے جیسا rule اب کون play کر رہا ہے natural log of 10 of x لیکن یہاں پر صرف x تھا تو x آیا ٹھیک ہے اور x کا derivative ہم with respect to x لیتے ہیں تو 1 آتا ہے تو 1 کو یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں یہاں پر ہمیں d by d of x یعنی اس چیز کا derivative الگ سے اس کے ساتھ multiply کرنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی derivative of natural log of 10 of x یہاں پر کون سا فارمولا use ہو جائے گا d by d of x natural log of x is equal to 1 by x ٹھیک ہے یہ فارمولا use ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس ہے cos natural log of 10 of x اپنی جگہ پر آ جائے گا ٹھیک ہے derivative of natural log of x 1 by x کے برابر ہوتا ہے 1 divided by x ہمارے پاس کیا ہے 10 of x ہے اچھا جب x rest to power other than one ہو تو اس کا derivative ہم ساتھ میں multiply کرتے ہیں اور x اب کی بار ہمارے پاس کیا ہے 10 of x ٹھیک ہے یہ جائے اب ہمارے پاس کیا ہوگا گئے اس کو simplify کریں cause of natural log of 10 of x یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا ٹھیک ہے multiply by 1 by 10 of x اپنی جگہ پر آ جائے جائے آگر 10 of x کا derivative کیا ہوتا ہے guys secant square of x تو یہ آ جائے گا اب اس کو just simplified form میں لکھنا ہے cause natural log of 10 of x multiply by secant square of x divided by 10 of x اس کو آپ مزید بھی simplify کر سکتے ہیں کیس طرح guys secant square کی جگہ آپ لگاتے ہیں 1 by cos square اور 10 of x کی جگہ آپ لگاتے ہیں sin divided by cos مزید بھی simplify کر سکتے ہیں لیکن یہاں تک کافی ہے تو یہ ہمارا ہو جائے answer next question ہمارے پاس here guys cause natural log of 10 of x اب اس کا derivative لے لیں گے d by d of x cause natural log of 10 of x کا ہم نے derivative لیا ہمیں پتا ہے guys d by d of x cause of x cause of x کا derivative ہمارے پاس آتا ہے minus sin of x guys چیک ہے تو اسی فارمولے کو یہاں پر use کریں cause derivative ہمارے پاس آتا ہے minus sin آگے argument ہمارے پاس x تھا x لیا لیکن یہاں پر x نہیں ہے تو natural log of 10 of x ہو جائے گئے چیک ہیں یہاں پر argument x تھا x کا derivative with respect to x 1 آتا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے پاس x ratio power 1 نہیں ہے ہمارے پاس natural log of 10 of x ٹھیک ہے تو اس کا derivative ساتھ میں multiply کریں یہاں سے ہمارے پاس ہمارے natural log 10 of x اپنی جگہ پر آ جائے natural log of 10 of x کا derivative کیا ہو جائے 1 by 10 of x ٹھیک ہے اور اس کے x ٹھیک ہے اچھ یہاں پر ہمارے پاس ہمارے ہمارے sin into natural log 10 of x 1 by 10 of x multiply by 10 of x کا derivative کیا ہوتا ہے secant square of x ٹھیک ہے اچھ یہاں سے ہمارے پاس ہمارے minus sin into natural log of 10 of x secant square of x divided by 10 of x یہ ہمارا ہو جائے گا answer اس سیریز کا یہ last question ہو گا اور وہ ہے nature log of x plus 10 of x ٹھیک ہے guys تو میں اس سرے لگ سکتا سکتا x اور اس کے ساتھ مانٹیپلائی کریں گے ڈیریویٹ ڈیریویٹ ڈو آف x اور x ہمارے پاس سب کیا ہے secant of x plus 10 of x چھیک ہیں 10 of x ہوتا ہے plus ڈیریویٹ of 10 of x کیا ہوتا ہے secant square of x ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سب کو اٹھائی 1 کے ساتھ multiply کیا تو ہمارے پاس آجائے secant of x into 10 of x plus secant of x اور اس کا square divide by secant of x plus 10 of x اس کو مزید simplify کر سکتے ہیں secant of x common لے دیا ایدھر رہ گیا 10 of x plus secant of x divide میں کیا رہا divide میں رہا secant of x plus 10 of x ٹھیک ہے آچھا 10 of x secant of x secant of x 10 of x ختم مارے پاس سیدھے گا secant of x وہ ہی ہے